بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا جا رہا ہے عمران خان کی فیور میں کیونکہ انہوں نے بنایا تھے جالی بوگس کیسز اور وہ سارے کے سارے فارغ ہونے جا رہے جو سب سے زیادہ آج انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے قانون پاس کرنے جا رہے ہیں بل تو پاس کر لیا قانون بننے جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا وان ایٹی فور کا جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا کل ادم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ اختیار نہیں رہے گا اب یہاں جو سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا ہے وہ ہے عمران خان کی کیا حکومت بحال ہو سکتی ہے کیا وہ بطور پرائم منسٹر دوبارہ آ جائیں گے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد قاسم خان سوری کا جو کیس تھا جو انہوں نے خاص سور پر خط لہ رہایا اور انہوں نے کہا کہ اس خط کے اندر امریکی سادی شاہ لہٰذا انہوں نے ایک رولنگ دے دی کہ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہو سکتا جب آپ نے رولنگ دے دی اس کے بعد نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے وان ایٹی فور کے تحت نوٹس لیا تھا اور اس کو کل ادم قرار دیا کہ یہ رولنگ ہم کل ادم قرار دیتے ہیں لیکن نو کانفیڈنس لیکن معاملہ کیا ہوا معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب چون کے وان ایٹی فور کو کل ادم قرار دینے جا رہے ہیں تو نواز شریف کی اپیل دو دوارہ ڈیسٹور ہو جائے گی یوسف رضا گلانی کی ہو جائے گی اور دیگر لوگوں کی ہو جائے گی جانگیر ترین والا معاملہ بھی اور دیگر لیکن سب سے بڑی بات اگر ان کو اپیل کا حق ملے گا تو قاسم خان سوری پھر جا رہے ہیں عدالت اور وہ عدالت میں جائیں گے کہ وہ اپیل ان کو بھی حق مل جائے گا جب وہ اپیل کا حق ہوگا تو اس کے بعد یہ رولنگ سسٹین رہے گی یعنی یہ پوری طرح کل ادم قرار نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر نواز شریف اور باقیوں کے معاملات ان کو اپیل کا حق مل سکتا ہے اور ان کے معاملات ہو سکتے ہیں تو عمران خان کی حکومت کیوں ریسٹور نہیں ہو سکتی اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کیونکہ اس کے بعد وہ اپیل کا حق ان کو مل جائے گا اور اگر وہ تمام چیزیں ان کے ریلیٹڈ یعنی جو قاضی فائدیسہ نے فیصلہ دیا ہے اس کے ریلیٹڈ اگر ساری چیزیں کل ادم قرار دے دی جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قاسم خان سوری کے خلاف جو فیصلہ ہے تو 184 کے تدھ وہ بھی کل ادم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اسمبلیاں ریسٹور ہو جائیں گی اگر اسمبلیاں ریسٹور ہو جاتی تو یہ اسمبلی فارغ ہو جائے گی یہ ایک عجیبہ غریب نیا بہران کھڑا ہو گیا اور یہ اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ اگر یہ قانون پاس کرتے ہیں تو بھی پھستے ہیں اور اگر قانون پاس نہیں کرتے تو تب تو ان کی موت ہے کیونکہ جو پلاننگ چل رہی ہے وہ امریکی صحافی نے جو بینکاب کر دی ہے وہ تو بڑے لیول کا کام ہو گیا آپ دیکھیں کہ آج صورتحال کیا ہوئی ہے اب چیف جسس و پاکستان ٹولریڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے آج بینچ ٹوٹا ایک جج نے کہا بھئی میں مازد کر دا کل کا فیصلہ جو قاضی فائزیزہ کے ساتھ ہے انہوں نے کہا دی میں تو کسی صورت نہیں آتا بینچ ٹوٹ گیا لیکن چیف جسس نے کہہ دی کہ بھئی وہ نیا بینچ بنانے جا رہے ہیں یعنی وہ کسی موڈ میں نہیں ہے کوئی ہیرہ پھیری کوئی رنگ بازی کسی طرح کا وہ کام کرنے کو تیار نہیں اور دوسری جانی باب یہ دیکھیں کہ وہ عدلیہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے قاسم خان شوری کا کیس سنا جائے گا یہ بات سین میں رکھے گا لاہور آئی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ تھا لیکن وہ فیصلہ عرش شریف کی وجہ سے دیا گیا ہے اصل میں عرش شریف کر رہے تھے اداروں پر تنقید اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسلام کے اندر گلفائر آشدین سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے بعد چادر کیا ہے تو ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے وہ تنقید کر رہے تھے اداروں پر اور وہ ہر طرح کی تنقید کر رہے تھے انہوں نے ساتھ ایک آئیڈیا جنریٹ کیا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ آئین سے تصادم ہے یہ وائن ٹو فور اے یعنی یہ سے تصادم ہے تو لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا جس کو ایک وکیل نے ابو زر نے جا کر آگے عدالت کے اندر فائل کیا کہ اداروں پر تنقید ہو سکتی ہے یہ اصل میں اظہار رائے آزادی جو ہے اس کے خلاف چلا جاتا ہے کہ آپ کسی پر تنقید نہ کریں چاہے وہ جوڈیشری ہو فوج ہو آئی ایس آئی ہو یا کوئی بیوروکریسی ہو کوئی بھی ہو یعنی ان پر تنقید جائز ہے تعمیری تنقید اس سے فائدہ ہو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تنقید کریں اور اس کے بعد بغاوت کے مقدمات قائم ہو جائیں یا کسی اور کے اب اس پر آج لاہور ہائی کورڈ نے فیصلہ دے دیا اور وہ عرشہ شریف کا آئیڈیا تھا اور ان کے وکیل نے بتایا کہ یہ آئیڈیا عرشہ شریف سے لیا تھا اور اس کے بعد یہ پیٹیشن دائر کی آپ دیکھیں وہ بندہ شہید ہو گیا اور آپ کو فائدہ کر گیا ہے لاکھونی کروڑوں پاکستانیوں کا فائدہ کر گیا ہے جن پر یہ جالی جھوٹے مقدمات بغاوت کے اب آپ دیکھیں نا عظم سباتی کا وہ جو کیس ہے وہ تنقید اب کر سکتے ہیں عمران خان کو آج عرشہ شریف کی وجہ سے جو ریلیف ملے گا ظاہر سی بات ہے عمران خان کی تقریروں پر اب وہ پابندیلی لگ سکے گی پیمرا اس کو کچھ نہیں کر سکے گا ابھی سٹارڈ کے اندر پریشر مزید رہے گا لیکن اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ظاہر سی بات ہے پھر پولیس کو جواب دیونا پڑے گا اب تم نے کس مقصد کے لیے ایف آئی آر درچ کی چاہے تمہیں کسی نامعلوم افراد نے کہا یا کسی نے کہا ہے ریسپونسیبل وہ ہوں گے جب عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے نہ بغاوت کی نہ کسی اور چیز کی کہ بھئی کوئی تنقید کرتا ہے کوئی ٹویٹ کرتا ہے آزم سواتی ٹویٹ کرے آپ اس کو اٹھا کر ننگا کر لے آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا آج کے بعد اداروں پر یہ کسی پر کوئی بھی باکستانی اٹھ کر تنقید کر سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی لیا جائے گا کیونکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اگر یو ایس میں تنقید کی جا سکتی ہے برطانیہ میں کی جا سکتی ہے پوری دنیا میں تنقید ہو سکتی ہے جمہوریت میں ہی چیز ہوتی ہے آپ سب پر کرتے ہیں تنقید یہ کیا ہو گیا اگر کسی نے کہا ابھی کسی نے گلتی کی ہے تو آپ نے اس پر ٹویٹ کی تو اس کے بعد آپ کو اٹھا لیا اور ننگا کر لیا یہ آج لاہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی تنقید کرے گا اداروں پر کسی پر چاہے وہ جوڈیشری پر کرے چاہے وہ فوج پر کرے یا کسی اور ادارے پر کرے اس کے خلاف بغاوت یا اکسانے والا وہ جو مقدمہ ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں نامعلوم لوگ میں موبائل پر دیکھ رہا تھا آزم سواتی نے وہ بڑی غلط ٹویٹ کی کڑ گی پچاس کڑ گی یہ تماشا جو تھا یہ اب آج کے بعد ختم ہو گیا ہے اب یہاں پر جو صورتحالہ وہ قاسم خان سوری والا جو ماملہ ہے دیکھیں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پٹیشن تو دائر ہو گئی ہے اصل میں جب تک law نہیں بن جاتا ابھی تو bill پاس ہوا ہے bill کے اوپر نہیں ہوتا جب تک وہ قانون نہیں بن دا اگر یہ قانون بنے گا تو سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی بھئی 184 کا تو پہلی پانچ ججز کا 2021 کا فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ تو بڑا ماملہ کلیر ہے لیکن اگر اس کے باوجود ہی سارا کچھ ماملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی اور آگے جائے گی ایون کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پٹیشن دائر ہونا شروع ہو جائے گی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور پھر قاسم خان سوری کو اپیل کا حق مل جائے گا تو کیا عمران خان کی حکومت ریسٹور ہو جائے گی اگر فیصلے سارے کل ادم ہو جاتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا اگر نواز شریف کا تو ماملہ ہی بڑی دور کا جانگیر ترین کی تو اپیل بڑی پرانی ہے تو یہاں بر اگر ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا یہ اصل میں پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ گل موڑ ہے یہ اتنا زبردست کام ہے کہ یا تو آپ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے فل کورٹ بینچ بنا دے فل کورٹ جتنے جسٹس ہیں ڈال دے تاکہ پتہ تو چل سکے کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا اور کون دوسری سائٹ پر کھڑا ہے یعنی چیزیں بڑی کلیر ہو جائیں گے اور یہ بات پورے پاکستان میں سارے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں کہ بھئی اگر برطانیہ کے اندر ہر ادارے ہر شخص ہر کسی پر تنقید ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی بیک ایک خلفہ راشدین کی مثال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چادر کا سوال ہو سکتا ہے تو آپ بتائیے باقیوں کی کیا حصیت ہے یہ ہوتا ہے اللہ اگر پوری دنیا میں ہو سکتا یہ کیا ہوتا ہے بھئی تم نے تنقید کی چلو تم بر بغاوت کا مقدمہ چلو جو پولیس آگئی چلو جو پینتیس ایپ ویار اس کو اٹھاؤ نامعلوم جگہ منتقل کر دو یعنی آپ دیکھ لیں حضرت بشوانی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے ساتوہ دن ہے جتنے بھی پی ٹی اے کے لوگ ہیں ان پر ظلم ہوا ہے بہت کچھ ہوا عظم سباتی شباز یقینی ایسا تو کبھی میں نہیں ہوا کہ سات دن ہو جائے ایک بندہ ہی غائب ہو جاتا آپ کے ملک سے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا لہٰذا آج کے بعد حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں